بولیوز ہیڈکورٹر اور مہنگائی سے تباہی معیشیت بہتر ہو رہی تھی کونسی ایسی قیامت آئی تھی کہ ہماری حکومت کو سازش کے تحت بنایا گیا جو قیمت اس وقت کون مہنگائی اور لوڈ چیننگ کی صورت میں ادا کر رہی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے جو کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرز ہو کر پیچھے ہو گئے کیا یہ ان کا پاکستان نہیں چیئرمن پیچھے آئے عمران خان نے پھر زوال اٹھا دیا اسلام آباد پالسی انسٹیوٹ سے خطاب میں خشے کا اظہار کیا کہ سب کو خوف ہے کہ معیشیت سی لنکا کے حالات کی طرف جا رہی ہے اگر ایسا ہوا تو سب سے بڑا مسئلہ نیشن سیکیورٹی کے لیے ہوگا ان لوگوں کو ہم پر مسئلت کیا جا رہا ہے جن کا پاکستان میں کوئی مفاد نہیں ایسا چلتا رہا تو ملک کا کوئی مستقبل نہیں پاکستان ایک صحیح راستے پہ جا رہا تھا اس کی سروسز گروہ کر رہی تھی سارے ٹارگٹ جو سیٹ کی ہو تو ان سے آگے بڑھ کے جا رہے تھے ریکارڈ ٹیکس کلیکشن دی ریکارڈ ایکسپورٹس دی ریکارڈ ریمیٹنسز دی یعنی ریکارڈ نمبر آف ڈالرز پاکستان میں آ رہے تھے تو کونسی اتنی قیامت آئی تھی کہ ایک دم ایک گورنمنٹ کو باہر کی سازش کے تحت اٹھایا جاتا ہے اور ملک کا سارا یعنی جو ملک کی محشت ہے وہ بھی نیچے ہیں اور قیمتیں اسمانوں پہ ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے جراب یہ حکومت بڑی ناہل ہے اور ہمیں بتایا گیا تھا کہ ملک کو ازاد کرنا عوام کو مہنگائی سے اور انہی لوگوں نے وہ مہنگائی کی ہے آپ یہ دو مہینے میں جو شاید پاکستان کی تاریخ میں دو مہینے میں اتنی مہنگائی نہیں ہو جو ہم نے ساڑھے تین سال میں مہنگائی نہیں کی وہ انہوں نے دو مہینے میں کرتی کہ یہ سازش چکی گئی یہ باہر ایک امریکہ کی ریجیم چینج اور کبھی باہر سے ریجیم چینج کامیاب نہیں ہوتی جب تک ملک کے اندر میر جعفر اور میر صادق نہ پہتے ہیں ان کے ساتھ ملکے انہوں نے ایک گورنمنٹ بیار اب یہ کون ذمہ دار ہے اس کا جن لوگوں کے پاس ایک پیارات ہیں جو نیوٹرلز ہیں ہمارے جو کہتے ہیں کہ ہم پی جی ہرٹ کے نیوٹرل ہو گئے کیا یہ ان کا پاکستان نہیں ہے کیا اگر یہ معیشت تیچھے جائے گی تو کیا ان کو نقصان نہیں ہوگا کہ ہمیں ہماری جو ایکانومی ہیں وہ سب کو اب یہ خوف ہے کہ یہ سری لنگا کی طرف جاری ہے پر اگر سری لنگا کی طرف چلی گئی اور معیشت تمزور ہو گئی تو ہمیں سب کو پتہ ہے کہ اس کا آگلہ کیا مسئلہ آنا ہے نیشنل سیکیوریٹی کے ہم پہلے سے بھی ہماری اتنا کی لوگیں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ریجیم چینج ہے کیا جو امریکہ نے ہمارے پر یہ مسلط کی ہیں پاکستان کو بڑے بڑے ڈاکو اور یہ یاد رکھیں کہ یہ کبھی نہیں ہوا کہ گیارہ سو ارب روپیہ این آر او ٹو کے اندر ان کے معاف کیے گئے یعنی رول آف رو کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں کہ طاقتوار کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے چھوٹے چھوٹے جیل میں اور بڑے ڈاکو بن گئے وزیراعظم اور چیفنس جنس تو یہ جو ریجیم چینج ہے یہ امریکہ نے ہمارے بڑے کے لیے نہیں کی وہ ریجیم چینج کرتے ہیں اپنی فورن پالیسی اپچیکٹل سپیڈ کرنے کے وہ پھر سے چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کو یا بیسز بھی ہو یا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کی فورن پالیسی یعنی روس ہے مسئلہ آپ کا روس کے ساتھ ہے لیکن ہم اس کی قیمت ادا کریں ہم سستہ تیلی بگواس ہندوستان کر سکتا ہے ہم نہیں کر سکتے غلام وہ اپنے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں جن لوگوں کو ہم نے مسئلت کیا کیا ان کا انٹریسٹ ہے پاکستان میں کتنا ان کا انٹریسٹ ہے پاکستان اگر ان کا انٹریسٹ پاکستان میں ہوتا تو وہ ہر وقت جب بھی ان کے اوپر کوئی کرپشن کیس ہو تو باہر نہ بھاگ جاتے ہیں ہر وقت باہر بھاگتے ہیں این آر اولے کے واپس آ جاتے ہیں عدالتی فیصلے پر بظاہر حمزہ مطمئن لیکن کچھ کچھ پریشان نظرائے عدالت کے باہر میڈیا سے باتشیت میں بولے کہ تحریک انصاف کا الگ موقف تھا امیدوار کا موقف الگ تھا ان کا آپس میں بھی سوچ کا رب نہیں تھا ان کے مطابق بار بار عدالت ان سے پوچھتی رہی مشاورت کرتے رہے یہ بھی بولے کہ سترہ جولائے کو زمن انتقابات ہوں گے اور عوام جس کو اکثریت دیں گے اسے ہی آگے آنے کا حق ہے آج بھی سپریم کورٹ میں جو امیدوار ہیں ان کا موقف الگ تھا پی ٹی آئی کا موقف الگ تھا عدالت عزمہ جب یہ کیس کی سنوائی کر رہی تھی تو کہا جی اب میں عمران نیازی سے لے کے آتا ہوں تو ان کا آپس میں بھی سوچ کا رب نہیں تھا اور عدالت عزمہ نے بار بار پوچھا انہوں نے کہا جی کہ آپ سترہ جولائے کو جب بیس سیٹوں پر زمنی الیکشن مکمل ہو جائے گا اس کے بعد پانچ دن میں الیکشن کمیشن نوٹیفکیشن کرتا ہے تو آپ بائیس کو دوبارہ الیکشن کرائیں اگر سترہ کو عوام فیصلہ کرتے ہیں جس کے حق میں فابیہ اس کو اپنا جو ہے وہ قائد ایوان منتخب ہونا چاہیے شادی پرویس الہی نے سپریم کورٹ کا فیصلہ چھاموریت کی جیت کرا دیتیا میڈیا سگفتگو میں کہا کہ آج کا فیصلہ آئین آر قانون کی بھی جیت ہے وہ ہوگا جو اللہ کو منصور ہوگا سپریم کورٹ کا فیصلہ آئینی اور قانونی ہے جو دونوں پارٹیوں نے قبول کیا سترہ جولائے کے الیکشن پر سارے ملک کی نظریں ہیں شیخ رشید کی بولنیوں سے خصوصی گفتگو کہا امید ہے الیکشن دھانگی سے پاک ہوں گے زمنی الیکشن پی ٹی آئی مبھاری اکثریت سے جیتے گی کل کا جلسہ تاریخی ہوگا یہ بہت آئینی اور قانونی فیصلہ ہے دونوں پارٹیوں کو فکول ہے اور سترہ تاریخ کے الیکشن پر سارے ملک کی نظریں ہیں اور سترہ تاریخ کو انشاءاللہ سالہ عوام عمران خان اور تاریخ انصاف کے امید باروں کو بوٹ دیں گے اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ دھانگی سے پاک الیکشن ہوگے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا بہت اہم فیصلہ ہے اور اس کے ضرورت نتائج نکلیں گے اور کل عمران خان کا جلسہ بھی ایک بہت بڑا تاریخی جلسہ ہوگا اور اب یہ سترہ تاریخ تک عمران خان الیکشن مہم چلائیں گے نظروں میں کل کے بعد اور انشاءاللہ پی ٹی آئی اکثریت سے جیتے گی سترہ تاریخ کے الیکشن میں چودی پرویس علاہی بائیس علاہی کو وزیر آلہ بننے جا رہے ہیں ہمارے نمبر گیم پورے ہوں گے تاریخ انصاف کے رہنمہ فیاض الحسن شہان کی میڈیا سے بات چیت کہا کہ سپریم کورٹ نے حمزہ شہباز کو پابند کیا ہے کہ جتنا عرصہ یہ وزیر آلہ رہیں گے کسی قسم کی مشینری استعمال نہیں کریں گے یہ بھی واضح کیا کہ زمنی الیکشن میں بھی تاریخ انصاف تمام کی تمام حلقوں میں کامیابی حاصل کرے گے اور سپریم کورٹ نے یہ تیہ کیا ہے بائیس جولائی کو الیکشن ہوگا اور اس الیکشن کے اندر ہاؤس فل ہوگا ہم نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ بائیس جولائی تک حمزہ شہباز شریف صاحب وہ وزیر آلہ رہیں گے لیکن کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ کچھ آبلیگیشنز کے ساتھ عدالت اوزبا نے کہا کہ ہم اپنی حیصلے کے اندر پرابر طریقے سے یہ پوائنٹ آؤ کریں گے کہ جتنا عرصہ یہ وزیر آلہ رہیں گے یہ کسی قسم کی کوئی مشنری کو استعمال نہیں کریں گے کوئی پونسٹنگ ٹرانسفر نہیں ہوگی پولیس اور انزامیہ کو بیس زمنی الیکشن جو پنجاب کے ہیں اس کے اندر کسی قسم کا نیگٹیبلی استعمال نہیں کیا جائے گا انشاءاللہ اللہ پاک کے کرم سے نبی پاک کے صدقے ہم بیس ہلکوں میں جو الیکشن ہو رہے ہیں زمنی ہم سب کے سب الیکشن انشاءاللہ جیتیں گے ایمپورٹڈ سرکار نے ملک میں تباہی مچا دی تیرہ جماعتی تحاد نے مہنگائی کا تیرہ سالہ ریکارڈ توڑ دیا جون میں مہنگائی کی شرعہ 21 اشار یا 32 فیصد ہو گئی دسمبر 2008 کے بعد مہنگائی کی سب سے زیادہ شرعہ ہے غریب کے لیے دو وقت کی روکھی سوکھی کھانا بھی دشفار ہونے لگا ایمپورٹڈ حکومت نے مچائی ملک بھر میں مہنگائی سے تباہی پیٹرول، دیزل مہنگا، آٹا، چینی، تیل مہنگا سبسی، پھل، دالیں، مہنگی شہبہ شریف کی اتحادی حکومت نے خود کو ہی پیچھے چھوڑ دیا تیرہ جماعتی اتحاد نے مہنگائی کا تیرہ سالہ ریکارڈ توڑ دیا جون میں مہنگائی کی شرعہ 21 اشار یا 32 فیصد ہو گئی پیپلز پارٹی کے دور حکومت ڈیسمبر 2008 کے بعد مہنگائی کی سب سے زیادہ شرعہ ہے اتحاد شماریات کے مطابق گزشتہ سال کے مقابلے میں مہنگائی 13.8 فیصد بڑھی شہروں میں شرح 19.8 فیصد رہی دیہاتوں میں 23.6 فیصد مہنگائی بڑھی 175 فیصد اضافے کے بعد پیاس کی قیمت آسمان پر پہنچ گئی ٹیماٹر ایک سونچاس اور خردونی تیل اور گھی 88 فیصد مہنگائی ہوئے دال مسور 74 دال چنہ 65 پھرل اکتالیس اور چکن 34 فیصد مہنگائی ہوا نا اہلی چھپانے کے لیے یہ حکومت ہر بات پر عمران خان کا نام لیتی ہے حکومت کی معیشیہ توانائی پالسیس اور منصوب اندیس صفر ہے رہنما پیچھائی حماد ازر شہباغ سرداری حکومت پر برس پڑے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ان کے وزیر خزانہ آج مان رہے ہیں کہ پیٹرول ڈیزر پہلے دور میں سسا تھا آج لوگ شیڈنگ کے خلاف پورے ملک میں لوگ سرگوں پر ہیں ملک اور عبام کی بھلائی اس میں ہیں کہ فوری نئے انتقابات کرائے جائیں یہ جو فاشسٹ حکومت ہے اس کی کارکردگی یہ آپ کے ساتھ کہ معیشت صفر توانائی صفر اور پلاننگ صفر اس وقت آپ کی معیشت بری طرح ڈوب رہی ہے آپ کے پاس کوئی سمت نہیں ہے سنے آپ وزیر خزانہ بھی ایک نیا آل لانے لگی ہیں خود وزیر خزانہ صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتوں کا آئی ایم ایف کے معجی سے کوئی طالب کوئی ایک ایسی سطح نہیں تھی ہم نے آئی ایم ایف کو فیول کے پر سبسیڈی دی تھی اس کی مکمل اکاؤنٹنگ دے دی تھی اور اگر ہم ہوتے تو ہم اس وقت سے تین سور اپ کی سبسیڈی بھی نہ دینی پڑتی کہ الیکٹرک عوام کو ستانے سے باز نہ آئی کراچی والوں کی تکلیف بڑھانے کا اعلان کر دیا بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں مسید بڑھا دیا گیا نئے شیڈیول کے مطابق بجلی بندش کے دورانیے میں مزید دو سے چار گھنٹے تک کا اضافہ کر دیا گیا رات کو وقفے وقفے سے تین سے چار گھنٹے بجلی بند رہے گی لوڈ شیڈنگ سے مستثنہ علاقوں میں دن میں چھے گھنٹے اور رات میں چار گھنٹے بجلی بند ہوگی پہلے مستثنہ علاقوں میں دو دن میں چھے گھنٹے بجلی بند ہوتی تھی مل پھر میں بجلی کا بھرار مزید شدت اتیار کرنے لگا شہروں میں آٹھ سے دس سردی ہاتھ میں بارہ سے سولہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ معمول بن گئی ہے کئی علاقوں میں پانے کی شدت قلت پیدا ہو گئی ہے شہری کہتے ہیں کہ بجلی آتی نہیں بل ڈبل آ رہا ہے حکومتی دعوے ہوا ہو گئے لوڈ شیڈنگ شدت اتیار کر گئی کراچی میں دن بھر بجلی کی آنکھ مچولی جاری بیشتے علاقوں میں چودہ گھنٹے کی بندش معمول بن گئی شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کہتے ہیں بجلی آتی نہیں بل ڈبل آ رہے ہیں وہ لوڈ شیڈنگ ہے اور بل اتنے ہیں یہ حکومت تو بس نامنظور ہے حکومت ہے جس کے ہاتھ میں حکومت ہے عوام کو سولت دینا وہ خود لوٹرے بن کے بیٹھے آن کیا الیکٹرک والے یہ ہیں کہ بس اپنی مردی ہے بجلی کا بل بھی ڈبل کر دیا ہے لائٹ بھی نہیں ہے حیدراباد، لڑکانہ، نواب شاہ سمیت کئی شہروں میں بھی گھنٹوں، بتی، گل حکومتی ستم زریبی سے تنگ شہری بھٹ پڑے لاہور سمیت پنجاب کے مقلب شہروں میں کئی کئی گھنٹے بجلی غائب طویل لوٹ شیڈنگ سے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ پانی کی سپلائی بھی متاثر بجلی نہیں ہے بجلی نہ ہوتے ہوئے پانی پورے مالے کا ختم ہو چکا ہے پورے لارکانہ میں بجلی غائب ہے پانی کے مسئلے چل رہے ہیں یہ حکومت کر کے آ رہی ہے چوبیس گھنٹے ہمارے گھر میں بجلی نہیں ہے اور پانی بھی نہیں ہے حکومت سے ہم گزارش کرتے ہیں پشاور میں بھی بجلی کی بندش کا سلسلہ جاری بلوجستان میں طویل بندش نے شہریوں کا جینہ دوبھر کر دیا زرائی فیڈرز پر چوبیس گھنٹوں میں صرف دو گھنٹے بجلی فراہم کی جا رہی ہے حکومت کے لوڈ شیڈنگ میں کمی کے تمام دعوے الٹے نکلے بجلی کی بندش میں کمی تو کیا ہوتی بے تہاشا اضافہ ہو گیا قیامت خیز گرمی میں بجلی کی طویل بندش سے عوام کا پارہ آئے کئی شہروں میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے کراچی میں کے الیکٹر کے ہیڈ آفیس پر جماعت اسلامی نے دھرنا دیا دن ہو یا رات بجلی کم ہی رہتی ہے ساتھ گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ نے عوام کا میٹر کر دیا شاہر ہو یا بزرگ سبھی ہاتھوں میں شکایت بھرے بینر لیے سڑکوں پر آ گئے کراچی کے شہری غیر الانیاں لوڈ شیڈنگ سے تنگ گھروں سے نکل آئے جماعت اسلامی نے کے الیکٹر کے ہیڈ آفیس پر پانچ گھنٹے سے زائد وقت تک دھرنا دیا بجلی کی بندش سے پریشان شہریوں نے راشد مناس روڈ کو بھی بلوک کیا کے الیکٹر کے خلاف نعرے بھی لگائے تھرپارکر مٹھی کے مختلف علاقوں میں پانچ روز سے بجلی بند شہری واپٹا آفیس کے سامنے بیٹھ گئے شدید نعرے بازی کی مسئلہ فوری حل کرانے کا مطالبہ کر دیا یہی مطالبہ ہے کہ پلیس جلد سے جلد ہمارے کو لائٹ دی جائے لڑکانہ میں بھی بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ اور ٹریپنگ سے شہری پریشان شدید گرمی میں احتجاج پر مجبور ہو گئے سیپ کو آفیس کے باہر ٹائر جلا کر مظاہرہ کیا میرپور آزاد کشمیر میں بھی شہریوں نے سبر کا دامن چھوڑ دیا مین شارہ کوٹلی روڈ اور بن خرمہ روڈ کو ٹریفک کے لیے مکمل بند کر دیا گیا کراچے سے ہم خبر آپ تک پہنچائیں گے فیروز آباد کے علاقے میں تاجر کے فلیٹ پر فارنگ کا معاملہ مزمان کو گرفتار کرنے کی قیمت گائیں اور بکرے کراچے پولیس کی اندھیر نگری فارنگ کے واقعے کا مقدمہ فیروز آباد تھانے میں متاثرہ تاجر اقبال کی مدعیت میں درچ کیا گیا ہے عام خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں درچ کیا گیا مقدمے میں ایک مزم کو بھی مدعی کے جانب سے نامزد کیا گیا ہے جس میں تین مزم شامل ہیں نامزد اور دیگر شریک مزمان کی نشاندہی پر تفتیشی افسر سے گرفتاری کے لیے رابطہ کیا تفتیشی افسر نے انچار شبہ تفتیش انسپیکٹر نسیم فاروقی سے رابطہ کرنے کا کہا ہے تفتیشی پولیس انچار شبہ گرفتاری کے لیے گائیں اور دو بکرے مانگے ہیں یہاں پر عام خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں چند روز قبل میرے گھر پر دیشتگردوں کی جانب سے حملہ کیا گیا میری اور میری پوری فیملی کی جان لینے کی کوشش کی گئی ملزمان آزاد ہیں آج دن تک آئیو افتخار بلو جو کے تینات ہیں پی ایس فیروز آباد میں تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ ایس آئیو صاحب نے مجھے منع کیا ہوا ہے کہ آپ کی گرفتاری آپ کی ملزمان کی گرفتاری نہیں ہوگی اور آپ خود ایس آئیو صاحب سے رابطہ کریں اور آج جب میں نے ایس آئیو صاحب سے رابطہ کیا کہ میری جان کو اور میری فیملی کی جان کو بہت شدید خطرات لائک ہیں اور ہم گھر سے بھی باہر نہیں نکل سکتے ہم بہت پریشان ہیں ایس آئیو صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کے علمے ہیں کہ عیدے قربان بہت قریب ہے اور بکرا اور گائیں ایک گائیں اور دو بکرے آپ ہمیں مجھے دلوا کے دیں اور اس کے بعد پھر میں ملزمان کو گرفتار کروں گا تمام تر صورتحال پر بات کر لیتے ہیں نمائندہ بول نیو سردیم احمد سے جی ندیم بتائیے گا یہ تمام تر معاملہ ہے کیا پولس کا کیا کہنا ہے مدائی کا کیا کہنا ہے جی اب پولس حکام سے بارہا رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی تاہم انسپیکٹر نحیم فاروقی جو کہ انچارج انویسٹیگیشن ہے پھر اوز آباد کے ان کی جانب سے اس حوالے سے کوئی موقف تحال سامنے نہیں آ سکا ہے دوسری جانب ہم نے ایس ایس پی انویسٹیگیشن ایست آلتا حسین سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر ان سے بھی رابطہ ممکن نہیں ہو سکا ہے یہ واقعہ جو کہ فیروز آباد کے علاقے میں پیش آیا تھا پی سی ایس ایس بلوک ٹو کے ریائشیں ہیں معروف تاجر ہیں اقبال نامی نائرنگ کی گئی تھی جس کے حوالے سے مقدمہ درش کیا گیا تھا فیروز آباد تھانے میں اور اب اس مقدمے کی تفصیش کے حوالے سے ناملت ملزمان کی گرفتاری کے مطالق دریافت کیا گیا انویسٹیگیشن افسر سے تو انہوں نے انچارج انویسٹیگیشن حسین پاروکی سے رابطہ کرنے کے لیے کہا جس پر مدعی کی جانب سے جب انچارج انویسٹیگیشن سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے ایک انو کا مطالبہ سامنے رکھ دیا ہے کہ ایک گائے اور دو بکرے جب تک تم نہیں روگے تب تک ہم ملزمان کو گرفتار نہیں کریں گے تو کراچی پولیس سے مبینہ طور پر قربانی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کرپشن کے ایک اچھی کیس میں جو ہے وہ نمودار ہو کر سامنے آئی ہے اور یقینی طور پر پولیس کی مجموعی کار کر دے گی کے اوپر یہ ایک سوالیہ نشان ہے ٹھیک ہے رمائندہ بولیو سدیم احمد ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کرے تھے آپ کا بہر شکریہ کراچی سے ایک اور عام خبر آپ تک پہچائیں گے لانڈی چھے نمبر مارکٹ میں نالے میں گیز پر جانے سے دھماکہ ہوا دھماکہ گیز پر جانے کے باعث ہوا ہے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے دھماکے سے نالے کا کچھ حصہ ٹوٹ گیا ہے کراچی سے عام خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں لانڈی چھے نمبر مارکٹ میں نالے میں گیز پر جانے سے دھماکہ ہوا ہے دھماکہ گیز پر جانے کے باعث ہوا کوئی اجانی نقصان کی اطلاعات نہیں ہے دھماکے سے نالے کا کچھ حصہ ٹوٹ گیا ہے اہم قبر آپ پک پہنچا رہے ہیں کراچی سے ڈانڈی چین امبر مارکٹ میں نالے میں گیس پر جانے سے دھماکہ ہوا دھماکہ گیس پر جانے کے باعث ہوا کوئی اجانی نقصان نہیں ہوا دھماکے سے نالے کا کچھ حصہ ٹوٹ گیا ہے بول انٹرٹیمنٹ کے پرگرام بول ہاؤس میں عامل یاکت کا آخری شو تو آئیے اس کے کچھ حلکیں آپ کو دکھاتے ہیں پیشن کے بہمان تو وہ آج آتے ہیں ان کی رخصتی ہوگی رخصتی سے ملا دیں گے ان کو رخصت کریں گے رخصتی دھوں گے تب ہوگی جب از اممہ باپ کہیں گے سپس کے پر ساتھ پر جانے ہیں ہاں جی آپ جانی ہیں جی آپ تو گیس آئیں گے تو آپ نے کیوں جانگی پہنے بھی بہتیانے کے پر جانے کے پر جانے گے ہے آپ کو مش کریں گے ہاں آپ کو مش کریں گے آپ کو شرخص کیجے گا آپ نے اندر رہنے سے ارادہ پرمیت کرو اپنا ارادہ اور ارادہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھ جی علیشہ آپ داری ہیں اینڈوڑک درنا پڑی کے سرے بیل تو نہیں کریں رکھیں تھوڑ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے